السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی باقائدگی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور روز آخرت کے محاصفے پر بھی جو شخص باقائدہ نماز ادا کرتا ہے تم اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو جس کا دوسرا مطبیہ نکلتا ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا نہ اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے نہ روز آخرت پر دوسرا جرم وہ یہ بتائیں گے دوسرا جرم ہوگا دوسرا جرم وہ یہ بتائیں گے کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کلا کرتے تھے پہلا جرم اللہ کی حق سے متعلق ہے یہ دوسرا جرم بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کے سلسنے میں یہ ضروری نہیں کہ بھوکا مسلمان ہو بلکہ کوئی بھی ہو کسی بھی محذف سے تعلق رکھتا ہو اگر بھوکا ہے تو انسان ہونے کے ناتے سے یہ اس کا حق ہے کہ اسے کھانا کھلائے دیں اگر ننگا ہے تو اسے کپڑے دیا جائیں کپڑا دیا جائیں اگر بیمار ہے تو اس کا علاج کھلائے دیں اگر وہ مسلمان ہے یا کوئی قرابت دار بھی ہے تو اس کا حق بہت زیادہ بھٹ جاتا ہے جیسا جرم وہ یہ بتائیں گے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے تمسخر اڑایا کرتے تھے یا اللہ کی آیات میں شک و شباحت پیدا کیا کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ مل دیا کرتے تھے اور یہ سب باتیں اس وجہ سے تھی کہ ہمارا آخرت کے دن پر یقین نہیں تھا گویا ہمارا اصل اور سب سے بڑا جرم نہیں تھا کہ ہمیں آخرت کے دن اللہ کے سامنے اپنے عمال کے لئے جواب دہی پر ایمان ہی نہیں تھا اور ہم برملائی سے جھٹلا دیا کرتے تھے ایسے ہی وقت گزرتا رہا تاکہ ہمیں موت آگئی جس نے جس نے سب حقائق ہم پر کشف کر دیا یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی اور انہیں نفع نہ دیا سفارش شفاعت سفارش شافعین سفارش کرنے والوں کی اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی فَمَا لَهُمْ آنِ تَسْكِوَا تِی مُعِزِينَ پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیت سے مو موڑے ہیں قَأَنَّهُمْ هُمُرُمْ مُسْتَانْفِوَا جیسے وہ بٹکے ہوئے گدے ہوں آخر پر انہیں سب حالات ان کے سامنے آ جائیں گے وہ اپنے جرائم کا اطراف بھی کر لیں گے مگر آج ان کی صورتحال ہے کہ کوئی نصیت کی بات کہی جائے تھے اسے سننا بھی گوارہ نہیں کرتے اور وہاں سے یوں مو موڑ کر بھاگ اٹھتے ہیں جیسے جنگلی گدے کسی شیئے کی دھاڑ سن کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ میں پیچھے موڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے ہیں فَوَتْ مِعَا قَسْوَوَحْ جو شیئے کی دھاڑ سے بھاگ کھڑے ہوں بلکہ چاہتا ہے ہر آدمی مِنْ ہُمْ ان میں سے اَنْ يُقْتَ کہ وہ دیے جائیں سُوْفَمْ مُنَشْشَوَحْ کھلے ہوئے بلکہ ان میں سے ہر آدمی ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے کھڑی ہوئے کتاب دی جائیں یعنی قریشی سرداروں کا مطالبہ ایک کھڑی چٹھی ہمارے نام ہے ان قریشی سرداروں میں سے ہر ایک آرزو تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک کھڑی چٹھی ان میں سے ہر ایک کے نام ہے جس میں یہ چٹھی ان میں سے ہر ایک کے نام آئے جس میں یہ مذکور ہو کہ تمہارے اس صحابی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہی اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے لہذا تم اس پر ایمان لیا اور اس صورت میں ہی ایمان لا سکتے ہو لا سکتے ہیں کل لب اللہ یخوفون الآخیو ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے اگر ہم ایسے کھلے خط ان کے نام بھیج بھی دیں تو بھی یہ لوگ کبھی ایمان نہ لے کے آئیں گے اسے بھی جادو کا کرشمہ قرار دیں گے وجہ یہ ہے کہ نہ ان کا آخرت میں ایمان ہے نہ یہ اپنے معاقزے سے ڈرتے ہیں کچھ سوچ سمجھ کر جواب تو وہی آدمی دیتا ہے جسے معاقزے کا ڈر ہو جو معاقزے کا خطرہ ہی نہ سمجھتا ہو تو وہ جو چاہے بک دے اس کا کیا بھی گڑتا ہے کل لا انہو تذکروا ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے فمان شاہ ادکوا بس جس کے لیچے چاہے اسے قبول کر لے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا آَن يَشَاءَ اللَّهُ اور نہ وہ یاد رکھیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے وَأَحْلُ التَّقْوَى وَأَحْلُ الْمَغْفِرَةِ وہی ڈرنے کے لائق اور مغفرت کے لائق اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے الہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈر آج ہے اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے مگر اللہ بھی صرف اسے ہی ہدایت کی توفیق دیتا ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو اور جو خود ہدایت سے کوسو دور رہنا چاہتا ہو اللہ اسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا آیت کے جملے کی بھی اتنی تفسیر درجل حدیث سے واضح ہے سیدنا انس و المالک جو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کے اہل ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں اور جو شخص مجھ سے ڈر گیا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا تو مجھے لائک ہے کہ میں اسے بخشتے ہوں سبحانہ اللہ اتنی خوبصورت حدیث مبارک ہے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے ڈریں اور جو اللہ سے ڈریں جو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ اس کو بخشتے ہیں اپنی سی بات ہے بس آن ست مدسر 56 آیت الحمدلہ ست مدسر یہاں پر ہمارے وہ کمل ہو چکی ہے اللہ پاک جو کچھ سنا ہم نے جو کچھ سنا جو کچھ پڑا اللہ پاک ہمارے ہمیں اس پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنی بارگاہ میں ہر چیز کو قبول و مجھول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی عذاب سے بچھا رہے ہیں اللہ اپنے متقین میں سے ہم سب کو متقین میں سے صالحین میں سے دعائین میں سے حافظین میں سے متقید ہوگت ہیں جو اللہ سے دارتھ ہیں اللہ پاک ہمیں جو اللہ سے دار گیا جو اللہ کا شریک نے بنایا جس ihnen کا اشہادن اللہ ایلہ محمد نب اس میں گوائی دیتے ہوں کہ اللہ کی سبا کو شریک نہیں اور میں گوائی دیتے ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے اس safely تو اللہ سے ڈر گیا جو اللہ سے ڈر گیا یعنی کہ جس نے ہر میٹر کے اندر جو کوئی بھی اس چپ جنے سے پہلے یہ دیکھا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ کا خوف اس کی دل میں آگیا ہے اور اللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھے رہا ہے اس کی دنیا خط میں کامیاب ہے اللہ اس کو بخش دیں گے اللہ پر خود فرما سہاہا شلید وقت مدسسر یہاں پہ مکمل و انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات کریں گے ٹھے رہا ہے اللہ حافظ